اگر لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں تو لوگ آپ کو سننا پسند کرتے ہیں اگر لوگ آپ پہ وشواس کرتے ہیں تو لوگ آپ کے ساتھ بزنس کرتے ہیں اور زیادہ تر لوگوں کو نیٹ ورک مارکٹنگ میں یہی پروگلم آتی ہے کہ وہ لوگوں کو بزنس تو سمجھاتے ہیں بٹ پروسپیکٹ ان کے ساتھ جوائن نہیں کرتے کیونکہ وہ پروسپیکٹ کے ساتھ ایک اپنا ریلیشن بلڈ نہیں کر پاتے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کرنے والے ہیں ایسے تین پوائنٹس بتا کے جا رہا ہوں ایسے میجر پوائنٹس اگر ان تین میجر پوائنٹس کو اگر آپ نے ایمپلیمنٹ کر لیا اپنی لائف میں تو آپ ہر کسی پروسپیکٹ کے ساتھ ایزیلی اپنا ریلیشن بلڈ کر پاؤگے اور ان کو اپنے بزنس میں جوائن کروا پاؤگے تو اس ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کرنے والے ہیں کیسے وہ تین پوائنٹس کے ترور آپ لوگوں کے ساتھ ریلیشن بلڈ کر ہوگے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا اور ویڈیو شٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو میں ہر بار بتاتا ہوں کہ میں نے آپ کے لئے نیٹ ووک مارکٹنگ کی ایک اے ٹو ز سیریز بنائی ہے جس میں میں نے آپ کو نیٹ ووک مارکٹنگ کی ہر ایک ویڈیو دیئے جس سے آپ کے بزنس میں گروہ کرنے میں آپ کے لئے ہیلپفول رہنے والے ہیں اگر آپ نے اس سیریز نہیں دیکھیں تو دسکرپشن میں اس پلیلیش کی لنک دے دوں تو آپ وہاں سے دیکھیں اس پلیلیش کو آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہو اور اگل تک اپنے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن بھی پریس کر لینا تاکہ ایسی ہی ویڈیوز کا نوٹوپکیشن آپ لوگوں کو ملتا لیں جب ہم بزنس سمجھاتے ہیں اسی پروسپیکٹ کو اور پروسپیکٹ ہمارے ساتھ بزنس جوئنگ نہیں کرتا وہ اس لئے نہیں کرتا تو اس کو ہم پہ trust نہیں ہے اور نیٹوپک مارکیٹنگ کا جو بزنس ہے وہ all about trust اگر ہم نے سامنے والے کا trust جیت لیا تو وہ اپنے ساتھ بزنس کرے گا اور trust کب جیتا جاتا ہے تو سامنے والا اپنا ایک دوست ہوتا ہے وہ بولتے ہیں کہ اگر ہم ہوت مارکیٹ میں بزنس کرنے تو ہوت مارکیٹ میں کنورزن جاتا آتا ہے ہوت مارکیٹ میں کنورزن جاتا ہے کیوں آتا ہے کیونکہ ہوت مارکیٹ میں پہلے سے اپنا trust ہوتا ہے اور ایک relation building رہتی ہے پہلے سے اب یہی سیم چیز اپن ایک unknown person کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں کسی بھی unknown person کو اگر اپنے بزنس میں جوئنگ کرواتے ہیں تو وہ بزنس بعد میں جوئنگ کرتا ہے وہ پہلے آپ کو جوئنگ کرتا ہے تو سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں سامنے والے کا ایک friend بننا ہے لیکن اگر آپ کو تین پوائنٹس بتا رہا ہوں جو میجر پوائنٹس ہیں تو آپ کے جو ریلیشن building میں جو issues آ رہے تھے وہ آگے سے آنا بند ہو جائیں گے تو سب سے پہلی چیز جو آپ کو بتاؤں کہ جو زیادہ تر نیٹ ورک مارکیٹنگ میں لوگ کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ اس لئے کچھ ٹائم سے میں دیکھ رہا ہوں تو وہ ایک الگی طریقے سے نیٹ ورک مارکیٹنگ کرتے ہیں وہ لوگوں کو گروپس میں یا پھر وٹسپ پہ کوئی بھی ان کو hello based وہ جلدی 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 اپنی links وغیرہ بھیجنا سٹارٹ کر دیتے ہیں پوشٹر وغیرہ بھیجنا سٹارٹ کر سکتے ہیں دیکھو ایسے کبھی بھی نیٹ ورک مارکیٹنگ نہیں ہوتی ہے اگر ایسے ہی team build ہوتی ہی تو ہر ایک اتسان کر لیتا ہے اور team build کرنا ایسا کبھی possible نہیں ہے اگر آپ بھی ایسا کرتے ہو کہ ہر کسیب اپنی link share کر رہے ہو کہ join کر لو zoom meeting join کر لو poster share کر رہے ہو تو ہم آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اپنا time waste کر رہے ہو نیٹ ورک مارکیٹنگ ایک professional business ہے اس کو professional کریجے سے ہی کرنا پڑے گا تب ہی آپ اپنی life میں grow کر رہا ہوگے تو prospect جب بھی اپنے ساتھ بات کرتا ہے prospect کو ہم جب بھی business سمجھاتے ہیں تو ہر ٹائم آپ prospect کو business speech منت کرو prospect کی بھی سنو ایسا ہے کہ ہر ٹائم آپ اس کو call کر رہے ہو تو business کی بات کر رہے ہو whatsapp پہ آپ اس سے business کی بات کر رہے ہو تو prospect کو لگے گا کہ کہ ہی نہ کہیں یہ selfies ہے کہ ہی نہ کہیں اس کا فائدہ ہے تو وہ آپ کے ساتھ business joint نہیں کرے گا وہ آپ سے irritate ہونے لگ جائے گا اور irritate ہو کے آپ کے messages کا reply کرنا بند کر دے گا آپ کا call speak کرنا بند کر دے گا تو اس کا solution یہ ہی ہے کہ جب بھی ہم کسی prospect کو business سمجھائیں تو اس کو business تو سمجھا رہے بات ساتھ ہی ساتھ آپ prospect کی بھی سنو prospect کی life کے بارے میں جانو کی prospect کیا کرتا ہے کہاں سے اس کی life میں ایسی کیا problem ہے اب جتنا زیادہ prospect کی سنو گے میں 100% بول رہا ہوں کہ وہ prospect اتنا زیادہ ہی آپ کے ساتھ business میں join کرے گا یہ relation building کا سب سے main point ہے اگر آپ جتنی زیادہ prospect کی سنتے ہو اتنا زیادہ آپ business میں گروہ کر ہوگے اب آپ بولو گے کہ سر ہمارے پاس سننے کے لیے ہے کیا prospect کی سنے کیا تو اب جو second point ہے تو second point یہ ہے کہ prospect سے ہمیشہ open ended question پوچھو آپ کو ہمیشہ prospect سے open ended question پوچھنے like آپ اس سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہو کہ آپ اپنی life میں کیا چاہتے ہو ٹھیک ہے فوراں example کہ وہ بولتا ہے کہ میں پیسہ جاتا ہوں تو آپ اس کو بولتے ہو پیسہ کیوں چاہتے ہو تو وہ اپنی life کے بارے میں دیرے دیرے آپ کو بتائے گا جب وہ اپنی life کے بارے میں آپ کو بتائے گا اور ایک انسان کسی کو تب بھی بتاتا ہے جب وہ دیرے دیرے اس پر trust کرنے لگتا ہے جتنا زیادہ وہ آپ کو بتائے گا جتنا زیادہ آپ اس کو سنو گے اپنی prospekt اتنا زیادہ ہی آپ کے اپنے یہ پر trust کرے گا اور آپ کے ساتھ business join کرے گا تیسرا پہ vient ہے تیسرا پہ vient اتنا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت important ہے اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں آگے سے ایک کرنا start کر دینا کو میں ایک چیز بتاؤں کہ ہم کسی بھی prospekt کو business سمجھا کہ وہ نہ ہمتوں ہم کو جامتا ہے صرف وہ call پہ ہماری ایک آوال صدقیتا اور ہماری ایک photo دیکھتا ہے کلک کرتا ہے کہ آپ اس پر ترسٹ کیسے کر سکتا ہوں تو ایک چیزوں میں آپ کو بتا ہوں پروسپیکٹ کی ایک ڈلینگ کروانے سے پہلے یا پھر جو اپنی کلوزنگ ہوتی ہے آپ موم با بنا رہا ہوں کہ یہ ہر ایک پروسپیکٹ نہیں ہے چاہے وہ بزنس بھی کرے یا نہ کرے بڑھ اس کے ساتھ آپ ویڈیو پول کچھ کی کلوزنگ کرو اس کو جوم پہ لے کے آگے اپنے اپلائن کے ساتھ بٹھاؤ یا پھر آپ کچھ سے کلوزنگ کر رہے ہو اگر آپ کچھ سے کلوزنگ کر رہے ہو تو آپ کو ویڈیو پول پہ کلوز کرو ایک جوم میٹنگ پہ کلوز کرو اس سے جو آپ کا ترسٹ جو ایسیو ہے وہ بلکل ختم ہو جاتا ہوں کہ اس کو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا اور جوم میٹنگ میں اس پروسپیکٹ کے بارے میں ہر ایک چیز جانو اور پروسپیکٹ کو اس بزنس کے بارے میں ہر ایک کو انفورمیشن دو جو ایک نئے پروسپیکٹ کے لئے ویڈیو گل ہوتی ہے اور پروسپیکٹ کو ویڈیو پہ ہی کلوز کرنا اگر آپ اس سٹارٹ نہیں کیا تو اس سٹارٹ کر دینا ہے اس سے آپ کا ترسٹ یشو بلکل ختم ہو جاتا ہے اگر آپ ان تین پوائنٹ کو دھیان میں رکھے ایمپلیمنٹ کر رہے ہو تو میں ہندرڈ پرسینٹ ہو جاتا ہوں آپ کے ساتھ ترسٹ کا یشو نہیں آئے گا اگر آپ نے ان تینوں پوائنٹ کو ایمپلیمنٹ کیا اور آپ کو ریزلٹس آئے گا تو آپ اس ویڈیو پر دوبارہ آنا اور کمنٹ کرنا کہ ہاں یہ پوائنٹ ہے تو تینوں پوائنٹ کو دھیان میں رکھنا ہے پروسپیکٹ کو بزنس پیچ نہیں کرنا ایوری ٹائم پروسپیکٹ کی سننے ہی ہمیں سیکنڈ پوائنٹ پروسپیکٹ سے ہمیشہ اوپن اینڈن کے اوشن پوچھنے ہے تھائرڈ پوائنٹ ہے جب بھی پروسپیکٹ کی آپ کوجن کرو تو وہ کوجن ہی ہمیشہ ویڈیو پوائنٹ پر ہونی چاہی ہے ویڈیو اگر اچھے لگی تو ویڈیو کو لائپ کر لینا اور ویڈیو اگر اپنے ابھی تک تین میٹس میں سیئر نہیں کی ان کو بھی سیئر کر لینا کیونکہ اپنے بزنس میں بزنس میں گروہ کرنے کے لیے تو چینل ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا بیل آئیکن بھی پیس کر لینا تاکہ ایسی ہی نئی ویڈیوز کا notification آپ کو ملتا رہے